کریں گے رائپور سے مل رہی ہے جہاں پر نقسلی حملے میں شہیدوں کی سنکھا مہضافہ ہوا ہے ستر جوان شہید ہو گئے ہیں نقسلی اور سرکشابلوں کے بیچ یہ مڈھویڈ ہوئی تھی کہ ناکو جنگل میں سبھی جوانوں کے سب مل گئے ہیں مڈھویڈ کے بعد کل سے اب تک ستر جوانوں کے شہید ہونے کی خبر ہے بڑی خبر رائزانی رائپور سے جہاں پر نقسلی اور سرکشابلوں کے بیچ یہ مڈھویڈ ہوئی جس میں ستر جوان شہید ہوئے ہیں کل سے یہ مڈھویڈ سل رہی تھی علم گنڈا ایک سال پار کی بیچ یہ مڈھویڈ سل رہی تھی جس میں ستر جوان شہید ہوئے ہیں ان جوانوں کے شب سرکشابلوں کو جنگل میں ملے ہیں جس کے بعد ستر جوانوں کے شہید ہونے کی پشتی ہوئی ہے آشش تیواری زدہ جنکاری کے لیے رائپور سے میرے سیوگیز وہ لیند پر جو گئے ہیں آشش اب تک ستر جوانوں کے شہید ہونے کی جانکاری کیا بریٹ آپ کے پاس کل آپ کو دھان ہوگا کہ کسلپاہ خسما جنگی کا کسلپاہ علاقہ ہے وہاں کوران جی جنگری کے پاس کولیس نکسل ملدیر ہوا تھا دراصل بڑی طرح سے نکسلیوں کے جمعوری کی جانکاری اس علاقے میں تھی اور بی آر جی سٹی اپ اور سی آر پی اپ کی سیوگ تیم سرچن پر گئی ہوئی تھی چونکہ کوران جنگری کا جو علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے اور سگن جنگلی شیط رہے ایسے میں پہلے سے ہی مہاووادیوں کو سرکشہ بلوں کے مومن کی جانکاری دل گئی تھی اور اس کے بعد ایمبوش لگا دیا تھا نکسلیوں نے اور چونکہ یہ جو آپریشن میں جھوٹے جو سرکشہ بل کے جوان کی اس ایمبوش میں پر گئے نکسلیوں نے حملہ بول دیا حالت ہی جوابی کاروائی بھی سرکشہ بلوں کی ورسی بھی گئی تھی لیکن جو تیرین ہے ایک پہاڑی والے علاقے سے یہ مہاووادی لگا تار سرکشہ بلوں پر فائر کر رہے تھے اور یہی جو مومن تھا وہ سرکشہ بلوں کے لئے خطرہ سابیت تھا اور بڑی طرح میں مہاووادیوں کے حملے میں جوانوں کی حطات انہوں کی خبر تھی لیکن کل دیر شان تک چونکہ اندھیرہ ہو چکا تھا اور جنگل میں فورس کے مومنٹ کو لے کر ایک سوال یہ بھی کھڑے ہو رہے تھے کہ بڑی طرح سے مہاووادی کو جماڑا ہوگا تو ایسے میں فورس کو جنگل کے بیچر سرکشن پر بھیجنا ایک بڑے خطرے کو مول لینا ہوگا یہ جانتاری سکتا توہا پر تو تھی ہی کہ کل سکتا جوان لابتا ہو گئے ہیں لیکن اسے شہید ہونے کی پوچھتی کوئی بھی پولیس کا بڑا عذکاری یا ترکار نہیں کر رہی تھی کل ترکار میں دیرہ ویڈیفتی بھی جاری تھی اور ویڈیفتی میں یہ کہا تھا تھی جو گھٹنا اس طرح ہے وہاں سے چودہ گھائر جوانوں کو ریسٹیو کیا گیا ہے انہیں علاج کے لیے رازانی رائکون کے رانکشن ترمید آخر کر آیا گیا لیکن یہ سترہ جوانوں کی جانتاری سرکار بھی دینے میں اسمار تھی پولیس محکمہ بھی دینے میں اسمار تھا لیکن آج جب بول جنگل کے لیٹر گھوسی تب ان سبھی سترہ جو مارٹائر سے سترہ جو سترہ جوان ان کی بودی رکوری کر لی گئی ہے جو پولیس کے جو ابھکاری سترہ ہیں وہ اس بات کی بھی جانتاری دیتے ہیں کہ ان پولیس کے جو جوان سرکشہ بلوں کے جو جوان تھے ان کے پاس جو ہتھیار سے پندرہ جو رائیفل تھے وہ لوٹ لیے گئے ایک یوڈی ایل جی کو لوٹ لیا گیا اور یہ بڑی گھٹنا کو انجام مہوادیوں نے دیا ہے اور ایک محکم بات یہ بھی بتا دیں یہاں پر کہ اس سال یہ ایک بڑی مہوادی گھٹنا گھٹی ہے اور سبتہ میں آنے کے بعد بھکے سرکار کے آنے کے بعد کہ نقصل گھٹنا کرموں کی کرونلوجی پر یہ بات کریں تو کوئی بڑی اس طرح کی گھٹنا نہیں گھٹی جس میں بڑی تعداد میں جوانوں کی شہادت پھوئی ہو یہ ایک بڑی گھٹنا یہاں پر دیکھنے کو مل رہی حالانہ کی سرکار کا بیان اس پر کی طریقے سے آتا ہے یہ دیکھنا دلچسٹ ہوگا سلال نہیں آیا ہے سرکار بھی کہیں سمیدن شیلتہ بردنے کی کوشش میں تھی یہ انید سرکار بھی لیے ہوئے تھی جو جو جوان لاپکہ ہیں ان جوانوں تک سرکار پہنچے جو جوان سرکشید ہو سکتے ہیں لیکن ایک بڑی گھٹنا ہے ایک دکھ کا ویشہ ہے کہ ماں باجیوں سے بوچہ لیتے ہوئے سترہ جو جو جوان سے وہ شہید ہو گئے ہیں اور شہید جوانوں کی بڑی کو کھلے سپورٹ میں ریکوور کر لیا ہے نشید اکس آشیش آپ سے جانا ہی چاہیں گے جب سرکشیدوں کی نکسلوں کے ساتھ مدھےڑ ہوئی تو سرکشیدوں وہاں سے راستے سے گزر رہے تھے جس طرح سے جانکار میڑی ہے تو نکسلی وہاں پر پہلے سے گھات لگایا بیٹھے تھے یا پھر سرکشیدوں کی آپریشن کے لیے اندر جنگل میں داخل ہوئے اس کے بعد حملہ ہوا نکسلوں کی اور سے دیکھیں مہتکون سوال ہے سوال پیانسل مہتکون ہے کیونکہ ہتاہات ہونے کے بعد اب جب سرکشید کا دور شروع ہوگا تو ایسے سوال اٹھائے گا یہ دراصل پورے بستر میں ایسے دوران آپریشن پرہار پولیس پورس جو ہے سیکیورٹی پورس ہے پیلمٹری پورس ہے یہ ایڈیوٹیٹ کیے ہوئے ہیں اور سمیہ سمیہ پر جس طریقے سے انٹلیجنس انپوٹ پولیس مہیکمہ تک پہنچتے ہیں ان انٹلیجنس انپوٹ کے اڈھار پر آپریشن پرہار کو فورس کو ڈیپلائیٹ کیا جاتا ہے مہوادی شیطر میں پولیس کے پاس اس بات کی سکتہ انٹلیجنس پر جو یہ ملپا کا علاقہ ہے کسل پاڑ کے قریب پوراڑ جنگری پہنچتے ہوئے ہیں اور سمیہ سمیہ پر جس طریقے سے انٹلیجنس انپوٹ پولیس مہیکمہ تک پہنچتے ہیں ان انٹلیجنس انپوٹ کے اڈھار پر آپریشن پرہار کو فورس کو ڈیپلائیٹ کیا جاتا ہے مہوادی شیطر میں پولیس کے پاس اس بات کی پوکتہ انٹلیجنس ہے جو یہ ملپا کا علاقہ ہے کسل پاڑ کے قریب پوراڑ دونگری پہاڑ کا جو علاقہ ہے وہاں پر بڑی تعداد میں مہوادی ایجیوٹ ہو رہے ہیں اور اس انپوٹ کے بعد ہی دونگری پہاڑ بٹالین جو ہے ڈی آر جی کی اسے روانت کیا گیا تھا اس میں ایسٹی ایس کے جوان پی شامل سے تقریباً ڈھائی سن کی تعداد تھی اور چھنٹا گوپا کے قریب سی آر پیر کی کوگرا بٹالین بھی ان سے جڑ گئی تقریباً سارے پانچ سو جوانوں کا یہ مومنٹ تھا اور جوان آپریشن پرہار کو ہی ایسٹیوٹ کر رہے تھے یعنی اس بات کی امید جتائی جا رہا ہی تھی جو بڑی ساتھ آپ نے جو نکسلیوں کا جمارہ خسرپاڑ کے علاقے میں ملپک کے علاقے میں ہو رہا ہے اسے نرسطہ نابود کیا جا اور نکسلیوں کو ہتاہت کرنے کی ارادے سے پورس کا یہ پورا مومنٹ ایسٹیوٹ کیا گیا تھا رائکوں سے پولیس کے تمام آلہ آدھیکاری اس کی مانیٹرنگ کر رہے تھے DGPDM ایسٹیوٹ ایسٹیوٹ مانیٹرنگ کر رہے تھے چونکہ نکسل آپریشن نے فیلال وہی دیکھتے ہیں پچھلے ان کی ایک ایک مومنٹ پر نظر کی کسی کو بھی اس بات کا حساس نہیں تھا کہ پورس اس مومنٹ پر نکسلیوں کا انفیلیجن بھاری پڑے گا اور جیسے ہی یہ فورس کا مومنٹ ملپا کے علاقے پر پہنچا گھا پڑے بیٹھے ایمبوش کی پلاننگ پہلے ہی مام آجون نے کر رہی تھی ایمبوش میں پورا سرکش مل فرد گیا حالی تین مل 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 جو سرکش مل جو جو سرچ پر جو ٹھو لیکن اس علاقے پہ یہ ایمبوش رف گئے چو سر نقش کی طرف سے حالی جو کارو آجون بیٹھائی جو گھائی جو جو آجون کے انہیں ایر لیپ کیا گیا انہیں ریسکیو کیا گیا ایک طریقے سے یہ کہا جائے انہیں دیدے ریتوں کے رانتر شہر میں بھرتی کرائے گیا 12 جو 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 ہیں ان کی اسی سمان بتائی جارہی ہے اور دو جو 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 بنی گئے تھوڑے پہلے کوشش مکہ منطری بھوپیش گوہی نے کی ہے حالت کی اس بیچ جو مکہ منطری مل رہے تھے سرکشا بلوں کے جو 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 گھائر ہیں ریتوں کے آفتر میں بھرتی ہیں ٹھیک اس دوران بیچ بستر کے شکمہ سے یہ خبر آتی ہے کہ 17 جو لا پتہ تھے ان جو جو کی شہادت ہو گئی ہے یعنی یہ ان بھی جتا ہی جان رہی تھی کہ جو لا پتہ ہو گئے لیکن آج جب جنگل کے بیتر داخل روئی تاکی ان 17 لا پتہ جو جو کی واسطنی جسی لا پتہ لگا جا سکے تو ان جو 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 شر آئے کتنی جو جو شہید ہوئے ہیں آپ تک آشیش ملو سنبا رہے ہیں آپ دیکھیں یہ انتیم آگرہ مانا جا رہا ہے 17 جو 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 گمی روک سے گار سے جس ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ آیا گیا تھا ان کا علاق بیتر یہا پر کیا جا رہا ہے ایک بات اور ہے جو کسر پڑ کا علاق ملپا آتا جو شیطر ہے اس شیطر میں پہلے بھی سال 2004 نسمبر 2014 ہمار سیارپی 233 بٹالین پر حملہ ہوا تھا اور تب کے حملے میں 50 تامان جو سیارپی تھے ان کو ملا کر 14 جوانوں کی شاندت ہوئی تھی اور اس شیطر میں سرکشا بل جو ہے وہ لمبے سمیسے ایک افتھائی کیمپ بنانی کی کوشش کر رہا تھا لیکن یہ جو تیرین ہے جو گھولک علاق شیطر کا ہے وہ بہت dense forest ہے اور یہاں پر سرکشا بل سرکشا بل یہ اپنا کیمپ نہیں بنا رہے تھے اور چونکہ بہت سمیدل چیل یہ علاقہ ہے مام واج کی مومنٹ کا اس طریقے سے اسے گیت میں مانا جاتا ہے اس جگہ پر کیمپ بنانی زندو زندے سمیسے چل رہی تھی سرکاری اس طرح پر پر پیاس کیا رہے تب بھی یہ یہ پر کیمپ بنا پانا لگا بل ہمارے ساتھ سرکار کے منتری ہمارے ساتھ ٹھو لین بل گئے ہیں سرکار سرکار سوال ایکس پر بل سرکار سرکار جوان اس حملے میں شہید ہوئے جو سکمہ میں حملہ ہوا سرکار کی اور سے آنے سب سے پہلے گہری سمجھنا کرنا چاہیں گے اور سرکار نے جہاں پیاس کیا ہے نیرانتر پیاس کیا ہے کہ کمی آئے اور یہ بھی سچائی ہے کہ کمی آئی ہے پھر بھی جب پر ایک بھی گھٹنا ہوتی ہے تو ہم کسی بھی معنی میں پور سمجوش نہیں چاہتے اس بات کیلئے سنسید کرتی ہے کہ ابھی اور بہت کچھ کیا جانا باقی سے منتر جی کافی سنسیٹیب علاقہ ہے سیکھنوں کی تعداد میں جوان اس آپریشن کو انجام دینے گئے تھے اور ڈی جی پی رینک کی عدی کاری بھی اس پورے آپریشن کو لگاتار مونیٹر کر رہے تھے تو پھر سب سے بڑی چھوک کہاں ہو گئی اکر ایسا کیا ہوا جس کے شلطے جو سٹیڈجی تھی پوری کی پوری فیل ہو گئی یہ بیہر سم چیتر ہے اور ہم کو لگتا کہ عوشک پڑے گی کہیں کہیں اور انپورٹ کی کمی ہوئی کیا ہمارے آئی بی کی امپورٹ ہمارے سوسہ سن ہمارا کوشیہ سن درست درست دکھان سے کمی ہوئی جن کو یہ جمہداری سے کیسے نہیں بھا پائے اور سکنی کی یمتر ہم امیو کر سکتے ہیں کیا بچ میں رہے بھی جن باتوں کو ہم کرتے سے وہ بات آج بھی ضیمان ہے جون ہے سیٹلائی تیچنولوٹی ہے سرما لمیٹنگ ہے یہ سکتے ہم کو بنا ویچار کر کی سرکار ضرور کی میں ربار سے چھوڑا اور کیابنٹ میں اس کی چیزر نہیں ہوئی ہے تمہیں سرکار پوش نہیں بتا سکتا لیکن ضرور اس چندن ہو بھوپیش سرکار آئی ہے تب سے اب تک یہ پہلی اتنی بڑی گھٹنا ہے کہ اس میں زیادہ تعداد میں جوانوں بھوپیش شکتہ ہوتی ہے اور اس میں کہا ہم سے کمی ہوئی اس کو ہم کو ضرور سمیشہ کر کر دور کر کر نہ ہوگا چھلے بہت بہت شکریہ ٹی ایس سنگ دیب جی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمد آتا رائیپور سے آئیسیس کے یوشناؤں کا سر زمین اس طر پر نہیں دیکھ رہا ہے اور یہی اسی کا نتیزہ ہے آشیس کہ سترے جوانوں کی شہادت دیکھنے کو ملی ہے بڑی مہموہ کی گھٹنا گھٹی ہے بڑی تعداد میں جوان شہادت ہوتے ہیں تب ہی اس بات کو لے سوار کھڑے ہوتے ہیں کہ سرکار کی چوک کہاں رہے گئی کس اس طرح پر رہے گئی بستر سرکار کی پر مکتر میں ہے اور سرکار بار 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 یہ کہتی بستر کے آدیواتیوں کو وکاس سے جوڑنا ہوگا بستر کی آدیواتیوں کی ضرورتیں ہیں ان کو ان علاقوں پر مویا کرانا ہوگا اور ان کو ان کی پرمپراؤں سے جوڑنا ہوگا یہی مرد پڑی ہوگی جو بستر میں ماہوالیوں کی خاتمے کی اور قدم پڑھاتی بھی نظر آسکتی ہے لیکن مکہ منطری بھوپیش وگل کی بھی موقع پر یہ بیان ہم نے سنے ہے کہ ماہوالیوں کی بندوق جو جواب ہے وہ بندوق سے نہیں دیا جائے گا یعنی فورج کے مومنٹ کو بھی پیلا نہیں رکھا گیا بستر کے ڈیویلوپمنٹ موڈل کو لیکنے سرکار سرکار گٹنائیں سامنے آتی ہے سرکار پر سوال کھڑے ہوتے ہیں سرکار کے دابے ہیں آخر اس دابوں پر نقصلی بھائی پڑ گیا اس طرح گٹنائیں کو انجام دینے کے بعد کیونکہ جس طریقے سے آقڑے بھی آئے تھے تب آقڑے میں پاس موجود ہیں کہ 2017 2018 موجود گٹناؤں مولی کھڑے سرکی آقڑے سے 2017 میں 380 تر گٹنائیں موجود کیونکہ انجام دیئے گئے تھے 2018 میں 392 جس 2019 میں ہنس گٹناؤں میں کمی آئی تھے 230 گٹناؤں کو ہم موجود نے انجام دیا تھا آقڑے سویٹ ہیں اور یہ آقڑے بتاتے ہیں کہ ستہ میں قومت سرکار کے آنے کے بعد سے یدی بیمہ منڈالی کی گٹناؤں چھوڑ گیا جائے بخصو چناؤں کے دور ان کے کاملے پر مہم بادی حملہ ہوا تھا اور بیدھائیت رہے بیمہ منڈالی کی شہادات ہو گئی تھی ان کے ساتھ تقریباً آدھا درجل جوان بھی شہید ہو گئے تھے لیکن تب اور اب کے بیچ کے بڑے انترال کے بعد اب جس طرقے کی گٹنہ کو مہم بازی انجام دے رہے ہیں سترہ شہید ہو جا رہے ہیں جوان تو یہ سوال کھڑے ہوتا ہے کہ سرکار کی جو نقصر واد کے خاتمے کو لے کر جو سرکار کا مانسٹر پلان ہے کیا اس کو نئے سیدے سے ریویو کیے جانے کی ضرورت ہے دراصل آپریشن پرہار کی سنو کیا تھا گراجی پولیس نے پرلمرٹی پورسز کی کوروڈیشن کے ساتھ بڑی تضا پر نقصریوں کو ہتا ہوتے لوگوں نے دیکھا آئے تک کہ آکڑے بھی آپریشن پرہار کے بعد جانے کیے جاتے رہے ہیں لیکن یہ آپریشن پرہار کا ایک اگلا چرن تھا اور جس اتصال اور جس آتھو وشواث کے ساتھ فور جنگ کی بیٹر داخل ہوئی تھی تب یہ امید جو نقصریوں کو انٹریجن سسٹم تھا وہ اس مومنٹ پر اس آپریشن پر بھاری پڑتا دکھا کیونکہ جب فورس کا مومنٹ ہوا تھا تاب پولیس کے پاس یہ سچنا تھی سیکیورٹی فورس کے پاس یہ سچنا تھی بڑی طرح ماں وادی ایج جنگ لیکن ماں وادی ایج تک ساجہ کر آیا کیا فورس کو اس بار کی جانکاری نہیں تھی کہ ماں وادی ایج بنا رکھا ہے یہ وہ تمام سوال ہیں جو اب اس غٹنا کے بعد ریویو ریو منتری سمیتشہ ہوتی ہے اور اس طرح پر سمیتشہ ہوتی ہے اور نہ کہ راجی سرکار کے سمیتشہ کی جاتی ہے بلکہ جو کینگ منترالہ جو لگتار نقصر آپریشن پر اپنا انٹیلیجنز کو راجی اور سمانوے ساجہ کرتا ہے وہ اس اس طرح پر بھی سمیتشہ بار لگتار چلتا رہتا ہے لیکن اس بیچ جو پولیس کے محکمے کے جو بڑے ادھکاری ہیں جو اپسر آپریشن میں لگا تا نمی سمیتشہ کرتے آئے ہیں انہوں نے کئی کنورشیشن میں ساجہ کی ہے کچھ لوگوں کے بیچ میں بیتے کچھ سالوں میں ضرور سکتہ میں آنے سرکار کے ضرور مہو وادی گھٹم میں بڑی کمی دیکھ گئی ہے لیکن یہ کمی آشے یہ نہیں کہ مہو وادیوں کو چھوڑنے پر مجبور کر جاتا ہے بلکی کنورشیشن کے بیچ اس طرحیقی کی جانکاری لوگ کے بیچ سامی آتی رہی ہے کہ اس دوران مہو کنور کو آگے بڑھانے کی دیشا میں ایکشن پلان تیار کی ہے نئی رنی کی تیار کی ہے اپنے انٹلیجنس انپوٹ کو بہتر بنانے کی دیشا میں اس وقت کا اپیوگ کیا ہے پلیشی طور پر پلیش مہیک مہیک پورس کے لیے سرکار کے لیے بڑی چنوٹی بات ہوگی اور یقی سرکار چاہتی کہ مہو آگے فرنٹ پر سرکار کو بڑی کامیابی لگاتار ملتی رہے تو کوشی اس بات کو لے کر بھی ہونی چاہیے کہ نقصانیوں کا جو خوبیہ تنکر ہے جو نقصر کا اندریجنس جو اندریجنس کا مسئلہ ہے اس پر سرکار ساندھا کرنے کے لئے فلحال ایک چھوٹا سا بریک جل ہوں گے حال سے موسیقی